اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو کوکنگ اینڈ بیکنگ ایکسپرٹ کیسے ہیں آپ سب امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنانے جارہی ہوں بہت ہی ڈیلیشیس سی مٹن چاپس تو چلتے ہیں اپنی انگریڈینٹس کی طرح یہاں پہ میں نے ہاف کیجی کے قریب مٹن لیے ہیں جو کہ میں نے پہلے سے واش کر کے رکھا ہوا تھا اور یہ کے ٹو ٹیبلے سپون یہاں لیں گے لیسن اترک کا پیسٹ جو کہ میں نے بلکل فریش یوز کیا ہے ایک چاہ کا چمچ ہم لیں گے یہاں پر نمک ایک چاہ کا چمچ ہم یہاں لیں گے کٹی ہوئی کالی مرچ ایک چاہ کا چمچ گرم مسالہ پاوڈر ایک چاہ کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ ایک چاہ کا چمچ ہلدی پاوڈر ایک چاہ کا چمچ ہم زیرا پاوڈر لیں گے ایک چائے کا چمچ پیسی ہوئی لائل میرچ ایک چائے کا چمچ دھنیا پاورڈر ایک چائے کا چمچ ہم یہاں لیں گے گرلک پاورڈر تو ان سارے انگریڈنٹس کو ہم نے چاپس پہ اچھے سے میرینیشن کر دینا ہے اچھا جی یہاں پہ سارے سپائسز ہم نے چاپس پہ لگانے ہیں لیسا ندرک بھی دال دیں گے اور جتنے سپائسز میں نے آپ کو بتا ہے وہ سب دال دیں گے اچھا یہاں میں نے آپ کو لیمبو کا رس بتانا بھول گئی تھی تو ٹو ٹیبل سپون کے قریب میں نے لیمبو کا رس ایٹ کیا تھا لیمبو کے رس سے بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آئے گا تو ضرور ایٹ کیجئے گا اور یہ کہ جتنے سوکے سوکے ہیں سب اس سے تھوڑا سا سپائسز بھی سب جگہ پہ لگ جائے گا تو بلکل اچھے سے میں نے ہر جگہ جگہ پہ میں نے اس پہ مسالہ اچھے سے میرینیشن کر دیا ہے اور یہ کہ جب آپ میرینیشن کر کے اس کو رکھیں تو یہ کہ آپ کے دعوتوں میں یا پھر آپ کسی اوکیزن میں آرام سے اس کو نکال کر فرائے کر سکتے ہیں مسالہ میرینیشن کر کے آپ فریز کر دیجئے اور پھر اس کو جب یوز کرنا ہو تو ڈیپ فرائے کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں جی یہاں پہ میں نے ایک گھنٹے کے لیے میرینیشن کیا تھا کیونکہ مجھے جلدی پکانا تھا تو اس لیے میں نے اس کو ون آور کے لیے میرینیشن کر دیا تھا اچھے جی یہاں پہ میں نے ایک گلاس کے قریب پانی دال کر اور چاپس کو بوائل کر لیا تھا تو یہ اچھے سے تاکہ اس کا گوش جو ہے اچھے سے گل جائے اب فرائے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک انڈا لیا ہے اور یہاں بریڈ کرمس لیا ہے انڈے میں میں نے ایک چھائے کا چمچ کٹی ہوئی کالی مرچ اور ایک چھٹکی کے قریب نمک وہ ایٹ کر کے اس کو اچھے صحیح سے میں نے بیٹ کر لیا تھا اچھے چاپس کو لیتے جائیں گے ایک ایک کر کے چاپس لیں گے اور اس پہ پہلے میں نے انڈے میں ڈپ کیا تھا اور پھر میں نے بریڈ کرمس لگائے تھے اس پہ اچھے بریڈ کرمس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو چاپسیں بہت ہی زبردست سی کرسپی سی بنیں گی تو ضرور پنا کر دیکھئے گا ایک دفعہ میرے کہنے پر بہت ہی زبردست سی بنتی ہیں اور یہ کہ میں نے اس کو ڈیپ فرائی کر لیا ہے اور یہ کہ دیکھیں کتنی زبردست سی بنی ہیں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو لائک سینڈ سبسکرائب کرنا مد بھولا کریں اور مجھے فیڈبیک دینا مد بھولا کریں دیکھیں بہت ہی زبردست سی بن گئی ہیں دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اس میں اور یہ دیکھیں ریڈی ہو چکی ہیں میری چاپس اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہیں تو لائک سینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں اس کے ساتھ ہی میں اجازہ چاہوں گے اللہ حافظ